بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں اور گوشت خور دونوں پارٹنرز میں جس قدر شدید لڑائی ہوتے جاری ہے اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا اور کچھ لوگ مجھے کالز کر کے انفرمیشنز بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کمپنی کیا کر رہی ہے کس طرح کا لوٹ مار کر رہی ہے میک وینچرز کے جو مالک سید محسن سلطان شاہ ہیں اور رانہ فیاض احمد ہیں ان کے اوپر فردر کیا ہونے جا رہا ہے کیا وہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو ڈراتے دمکاتے ہیں کہ وہ ان کا ڈیٹا لیگ کر دیں گے نادرہ کا ڈیٹا میں اسپیشلی ورلڈ یوز کر رہا ہوں نادرہ کا کیونکہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں مگر میرے ساتھ کی ہے تو اور جو ان کے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں پرورام میں آگے چل کے بہت سی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ گوشت خور کمپنی اور اس کے پارٹنرز میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ کس قدر شدید ہوئی ہے حتی کے بعد یہاں تک پہنچ چکے کہ جب گیرے بان پر ہاتھ ڈالا گیا تو رانہ فیاض احمد صاحب کا بلیڈ پریشر لو ہو گیا شگر بھی لو ہو گیا اس کے اوپر ابھی مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے پھر آج ہم بات کریں گے فیوچر بین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک کمپنی تھی جس کے مالک راو زبیر ہیں ان کے وکیل کی جانب سے مجھے لیگل نوٹس محصول ہوا واتس ایپ کے اوپر لیگل نوٹس آیا اور جو میرے لائر ہیں ان کو بھی میں نے کہا وہ ضرور ان کو سات دن کا مجھے ٹائم دیا گیا کہ آپ نے جواب دینا ہے تو انشاءاللہ سات دن سے پہلے آپ کو جواب ضرور ملے گا فیوچر بین ایڈورٹائزنگ کے جو مالک ہے راو زبیر ان کے مطلق میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیولٹیک چینج کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی ہمارے پاس ریجسٹرڈ ضرور ہے لیکن ان کے پاس کراوڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ یہ عوام سے سرمایہ کاری اٹھا سکے اور اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ راو زبیر اپنے ڈیریکٹر مارکیٹنگ کے خلاف غالب مارکیٹ لاہور میں ایک مقدمہ درج کرواتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راو زبیر فیوچر بین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے جو مالک ہیں وہ عوام سے پیسے اٹھا رہے ہیں اور اس مقدمے کے مطلق میں کیا لکھا ہوا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا جہاں تک بات ہے سیکیولٹیک چینج پیشن آف پاکستان کی تو انہوں نے مجھے کہا جی ہ ہم اس کے اوپر انکوائری کریں اور بہت جلد ہم کنکلیوڈ کر کے انکوائری ایک پریس ریلیز بھی جاری کریں گے اور عوام کو متنبع بھی کریں گے کہ یہ کمپنی ہمارے پاس ریجسٹر ضرور ہے لیکن سرمایہ کاری یہ نہیں اٹھا سکتے پھر سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے نوید اختر انہوں نے فراڈ کیا اور اب اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ دو دن قبل مجھے کسی نے وائس نوٹ کیا اور اس نے کہا جی کہ سمارٹ گروپ کے مالک نوی دن کر کے چھوڑا گیا ہے لیکن نوید اختر کی آپ کو بات بتا دیں کہ وہ اب پر تولنا شروع ہو چکے اور بہت جلد آپ کو معلوم ہوگا کہ جی نوید اختر پاکستان سے باگ چکے ہیں جو ان کے ٹاپ اپ لائنر تھے جو ان کے پارٹنر تھے ملک نوید انہوں نے ایک اپنی منصیرہ میں کمپنی لانچ کر دیا اور اس کمپنی میں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بتاؤں گا پھر آپ کو ایک بات بتا دیں ناظرین کے پاکستان میں کراوڈ فن� بین ہے سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ دوزار سترہ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے لیکن اگر اس کے پاس کراوڈ فنڈنی کا لیسنس نہیں ہے تو وہ عوام سے سرمایہ کاری نہیں اٹھا سکتی یہاں پہ لوگ کرتے کیا ہیں کمپنیز کے جو مالک ہیں وہ کمپنی ایسی سی بی میں ریجسٹرڈ کرواتے ہیں آٹھ سے داس آزار پر میں اور اس کے بعد وہ لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھان شروع کرتے ہیں جو کہ غیر کنونی ہے پھر آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ستارہ گروپ آف کمپنیز جو ابھی حال ہی میں لانچ ہوئی تھے اور اس کے جو مالک تھے آفاق احمد خٹک ان کو کیونکہ مزاربہ کا لیسنس نہیں ملا تو وہ کمپنی ہوگی ختم اب ستارہ گروپ کے نام کے اوپر لوگ اگر آپ سے لوٹ مار کریں گے تو اس کا ذمہ دار آفاق احمد خٹک نہیں ہوگا بلکہ وہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو آپ کو چکنی چکٹی باتوں میں لے کے آئے گا تو خدا رہا ستارہ کے نام پر آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے کیونکہ اب مارکیٹ میں بہت سی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور ابھی تک ستارہ گروپ آف کمپنیز نے ایک ارپیہ نہیں اٹھایا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ مزاربہ کے لیسنس کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ستارہ گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ کاری نہیں کرنی فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا ناظرین کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو شہیر اکبر وڑائچ ہے دنیا پور کے وہ رہائشی ہیں کل کے پروگرام آپ دیکھ لیں وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا پور کون سے چک میں وہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ ان کے گھر کا گھراؤ کریں آپ کو پیسہ ملے گا بہت سے لوگ وہاں سے پیسے لے کے بھی آ چکے ہیں مجھے کچھ کالز آئی تھی انہوں نے بتایا جی کہ ہم تو گے وہاں پہ ہم نے احتجاج کی دمکی دی تو ہمیں پیسے واپس مل چکے ہیں تو شہیر اکبر وڑائچ سے پیسے نکلنے کا کیونکہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حس حسین وہ بھی ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان میں ہے تو آپ نے کر پیسہ واپس ٹین ہے تو آپ شہیر اکبر وڑائچ کے گھر کا گراؤ کریں یا شیخ ساجد حسین کے گھر کی جانب جائیں تو آپ کو پیسہ ملے گا بات ہم کریں گے میک وینچرز کے اوپر جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ جس کے منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاز احمد ہے رانا فیاز احمد کا ماضی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کمپنیز میں رہ کے انہوں نے لوگوں کو لٹا اب میک وینچرز میں جب یہ آئے تو انہوں نے پہلے ایپل سٹور کے نام پر لوگوں سے ڈراما کھیلا پھر ریل سٹیٹ کے نام پر پھر شوروم کے نام پر اور اب یہ ڈراما کھیل رہے ہیں گوشت خور بنے ہوئے ہیں کہ ہم گوشت کو بیچتے ہیں اور پیسہ اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے اور لوگوں کو پرافٹ دیتے ہیں آپ کسی بھی کساب سے پتہ کر لیجئے گا کہ جو ایک جانور لے کے آتے ہیں اس کی کتنے پیسے اس کی ہوتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے پھر جو گوشت سولڈ آؤٹ ہوتا ہے اس میں سے ان کو بیچت کتنی ہوتی ہے یہ آپ کسی بھی کساب سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ مہانہ آٹھ سے دس پرسنڈ نکالنا ناممکن سی بات ہے اب جو گوشت خور کمپنی والے ہیں سید محسن سلطان شاہ اور رنہ فیاض احمد ان دونوں پارٹنرز کی دو دن پہلے بھی لڑائی ہوئی اور اب یہ مجھے کالز آ رہی ہیں جی کہ وہ تو سوشل میڈیا کے اپر ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کہا یہ ویڈیوز پرانی ہیں نہیں کوئی ویڈیو نہیں ہے یہ صرف گ گریبان تک ہاتھ پہنچا محسن سلطان اور رنہ فیاض کا اور اس دوران میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں کہ رنہ فیاض احمد کا شگر انتہائی لو ہو چکا اور سید محسن سلطان شاہ در اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رنہ فیاض احمد کی جان چلی جائے اور اس کا الزام سید محسن سلطان شاہ کے اوپر لگے اب یہ کیٹل مارکیٹ کے نام پر آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے ہاں البتہ ا ایک لیسنس ان کے پاس ضرور ہے اور وہ لیسنس یہ ہے کہ ان کا نادرہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ لوگوں کا ڈیٹا وہاں سے نکالواتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیٹا لوگوں کو بیجتے ہیں اور ان کے اوپر پورے پاکستان میں مقدمات درج کرتے ہیں یہ لیسنس ان کے پاس غیر قانونی لیسنس ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج کے ہیں وہ بہت جلد آپ کو ملیں گے فیوچر وی ایڈوٹائزنگ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا� باؤ زبیر صاحب جو یہ کمپنی چلا رہے ہیں ان کے وکیل کی جنب سے مجھے لیگل لوٹس محصول ہوا اور اس میں کہا گیا جی کہ آپ مافی مانگیں آپ یہ پروگرام ڈیلیٹ کریں تو میں پروگرام ضرور ڈیلیٹ کروں گا میں آپ سے اوپن مافی بھی مانگوں گا لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا فیوچر وی ایڈوٹائزنگ کے پاس جو پرائیویٹ لیمیڈیٹ کمپنی ہے ان کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس ہے مجھے وہ ڈاکومنٹ دکھا دیں تائر نصیر آپ سے وعدہ کرتا ہے مافی بھی مانگیں گا پروگرام بھی ان کے حق میں کرے گا تمام جو پروگرام ہیں وہ ڈیلیٹ بھی کرے گا لیکن آپ کائنڈی جو ان کے لائر ہیں جنہوں نے مجھے لیگل نوٹس بھی جا میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں آپ کائنڈی وہ مجھے لیگل ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ ان کے پاس لیسنس ہے کراؤڈ فنڈنگ یہ کر سکتے ہیں آپ وہ لیسنس مجھے دکھا دیں میں اوپن لی مافی مانگوں گا ان کے پاس جا کے بھی ما دوں گا اب یہ کراؤڈ فنڈنگ کیسے لے رہے ہیں یہ ایک ایف ای آر آپ دیکھ رہے ہیں یہ غالب مارکیٹ لہور کی ایف ای آر ہے ناظرین اور راو زبیر صاحب نے یہ ایف ای آر کروائی ہے اور ایف ای آر کو یہ تیرہ جولائی دو دار چوبیس کو یعنی کہ اسی سال یہ ایف ای آر ہوئی ہے غالب مارکیٹ لہور میں مقدمہ نمبر ایک ہزار سات سو انتیس بٹا چوبیس ہے اور جن کے خلاف درج کروائی گی ہے وہ احسان جو ان کے ڈیریکٹر مارکیٹ ہے محمد ادنان اور محمد فیاس اس مقدمے کے مطلب میں یہ دیکھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ زیل کا رہائشی ہوں اور فیچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹر کے نام سے کمپنی چلا رہا ہوں درجہ زل کمپنی پرائیویٹ لوگوں کی انویسمنٹ سے لاہور اور دیگر شہروں میں ایس ایم ڈی سکرین انسٹال کرتی ہے اور مہانہ بنیادوں پر لوگوں کو ان کی انویسمنٹ کے عویز پرافٹ ادا کرتی ہے کمپنی بقاعدہ طور پر ایس ای س سال سے زیادہ ٹائم سے کام کر رہی ہے مورخہ دس جون کو کچھ لوگ سائل کے دفتر آئے اور بتلایا کہ ان کا مہانہ پرافٹ نہ ملا ہے جس پر ان سے ایگریمنٹ مانگے جو دیکھنے پر پتہ چلا کہ تمام ایگریمنٹ جالی اور بوگس ہیں ان پر کمپنی کا ایڈریس موجود ہے جبکہ کمپنی کے مالکان کے جالی دستخط موجود ہے کمپنی کے نام کی جالی سٹیمپ موجود ہے اس بابت کمپنی میں ایک انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ کمپنی کا مارکیٹنگ ڈ یعنی مین مارکیٹ کی بجائے محمد فیاس نمی شخص سے رابطہ کرنے کو کہتا ہے اور محمد فیاس فیوچر وین کا نمائندہ بن کر برکت مارکیٹ میں ان کو بلاتا اور کمپنی کے نام پر ان سے رقم فصول کر کے جالی ایگریمنٹ تیار کر کے دیتا تھا جبکہ فیوچر ویجن سے ملتا جلتا نام جس میں صرف زیڈ لفظ کا ردو بدل کر کے جالی کمپنی محمد ادنان کے نام سے ریجسٹر کروا رکھی تھی اور اس نام سے بینک اسلامی سے بینک اکاؤنٹ کھلوا بارکت اور شریف شہریوں کی جمع پونجی ہماری کمپنی کے نام پر تینوں الزام علیہ ہمرا تین کا اصنا معلوم حصول کر رہے ہیں جو کہ احسان نے خود اطراف کیا ہے کہ کمپنی کے نام پر شریف شہریوں سے جنوری دوزار چوبیس سے لے کر اب تک تیرہ کروڑ چھپل لاکھ روپے کا فراڈ کر چکے ہیں الزام علیہان نے باہمی رضا مندی سے مل کر کمپنی کے نام سے ملی ملی جلی کمپنی ریجسٹر کروا کر کمپنی آگے وہ دیکھیں یہ سارا یہ ن سوشل میڈیا پیجز بنیں وہاں پہ بھی جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چھے لاکھ روپےہ ایس ایم ڈی کم ایس ایم ڈی خریدیں پچاس ہزار پیا مہانہ پروفٹ دیا جگہ اب میں دوبارہ فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمٹڈ کے جو مالکان ہیں راؤ محمد زبیر صاحب ان کے جو وکیل ہیں میری مہدوانہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر کراؤڈ فنڈی کا لیسنس ہے آپ وہ ڈاکومنٹ مجھے دکھا دیں میں آپ سے ماف ہوں بھی پکڑوں گا اوپن اپالو جائے بھی کروں گا پھر جتنی بھی یہ میں نے آہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کروں گا لیکن اگر آپ کے پاس مضاربہ کا لیسنس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں میں کوئی بھی بات سنی ہی بات پر عمل نہیں کرتا میں میشہ ڈاکومنٹس دیکھتا ہوں سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان بھی آپ کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں تو لیگل نوٹس جہاں تک آپ نے مجھ بھی جائے انشاءاللہ اس کا ریپلائے بہت جلد میرے وکیل آپ کو دے دیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ